بہادیا اور امیر کا نکاح اچھے سی ہو جائے گا یا اس میں کافی کچھ جب مصیبتیں آئیں گے ان سب کے علاوہ اور کیا کچھ دکھایا جائے سکتا ہے پرومو پلس یہاں پر آنے والے اپیسوڈ میں تم میرے کیا ہو ڈرامے میں کیا کچھ دیکھنے والے اس کی وڈے میں آپ لوگ کو بتانے والے پرڈک کرنے والے پیشکی کرنے والے جو لوگ نے آپ کو چینل کو نہیں سبسکرائب کے لازم میں سے کرتے ہیں چل سبھڑ کو سٹارٹ کر لیتا دو ڈراما سرل تو میرے کیا ہو ڈرامے کیانے والے پرومو میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو بہادیا کے نکاح کی تیاری وغیرہ گھر کے اندر ہی چر رہی ہوگی جس کے بعد یہاں پر سمینہ وہاں پر کھڑی ہوگی اور اوپر سے سارا آجے گی بہت سارا شاید کافی زیادہ پوچھنے کی کوشش کرے گی یہاں پر تیاریاں یہ تو حادیہ کی ضد تھی کہ یہاں پر شادی سادگی سے ہوگی جس کی وجہ سے ناظرین یہ ساری باتیں سننے کے بعد سارا کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے سارا اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹی تو میں بھی ان کی ہوں لیکن وہ میرے لئے ایسا تو کچھ نہیں کرتے لگتا ہے یہاں پر حادیہ سے کافی زیادہ محبت ہے ان کو جب کچھ سارا بہت زیادہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہے جس کے بعد ناظرین سمینہ یہاں پر اسے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یہاں پر وہ ان کی جب وہ چاہیتی بیوی کی جو اولاد جو ہے یہاں پر محبوبہ کی اولاد ہے اور یہاں پر اپنی محبوبہ کو تو یہاں پر خوشی نہیں دے سکے لیکن اپنی بیٹی کو یہاں پر یہ ساری کے ساری جب وہ خوشیاں دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ناظرین یہاں پر ان دونوں کو ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا اور ناظرین یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتی ہیں لیکن ناظرین سارا تو اس وجہ سے بھی خوش ہے کہ یہاں پر اچھا ہے یہاں پر یہ جا رہی ہے ہماری زندگیوں سے ورنہ یہاں پر دہے بہر وقت محبوبہ جو وہ غصہ ہی کرتا رہتا تو ناظرین اب آپ لوگ جو آنے والے اپیسوڈ میں مزید انٹرسٹنگ دیکھنے والے ہو اپنے کمرے میں جہاں وہ تیار ہو رہی ہوگی یہاں پر دلہن بھر رہی ہوگی جس کے بعد ناظرین یہاں پر موقع دیکھ کے جو اس کے کمرے کے اندر زہب گس جے گا جس کے بعد ناظرین جیسی نظر زہب کی طرف پڑے گی یہاں پر کیا اکیلہ دیکھ کے یہاں پر کمرے میں آ چکا جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ اس سے جب وہ باتیں سنانا شروع کر دیگی اور کہے گی کہ یہاں پر تمہیں اور مجھے سارا نگر ایک ساتھ اس کمرے میں دیکھ لیا ہوتا یہاں پر پھر کیا ہوتا یہاں پر تم اسے جب وہ کیا چاہتے ہو زہب جس کے بعد یہاں سے چلے جاؤ لیکن ناظرین یہاں پر زہب جب وہ اس کی طرف جب وہ ایک دم سے دیکھتا ہے اس کی طرف جب وہ بڑھتا اور یہاں پر اسے کہتا ہے یہاں پر جب میں مین بات کرنے آیا تھا میں وہ تو تم سے بات کرلوں جس کے بعد ناظرین اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ یہاں پر اگر تم یہاں پر عائشہ کو چاہتی ہو تو یہاں انہوں پر اس کے لیے تمہیں جب وہ کام کرنا پڑے گا جس کے بعد ناظرین ہاں دیا اس کی بات تحمل سے سننا شروع کر دے گی اور یہ کہنا شروع کر دے گا کہ ہاں پر تمہیں جب آج عمیر سے نکا بلکل بھی نہیں کرنا اس سے جب تمہیں انکار کر دینا ہے اگر تمہیں آئیشہ چاہیے ہے تو ناظرین ہاں پر اسے ایسی باتیں کرے گا جس کی وجہ سے ناظرین ہاں پر یہ کافی زیادہ جہاں سوچنا شروع کر دے گی کہ ہاں پر آئیشہ تو چاہیے ہی چاہیے یہ اتنی تعدہ سانی سے دے گا نہیں اس طرح سے دے رہا ہے تو لینے چاہیے جس کی وجہ سے شاید ہو سکتا کہ ناظرین یہ اس کی جب وہ باتیں بہت ہی تعدہ جائے مشکل سے مان ہی جائے کہ ٹھیک ہے یہاں پر میں نہ کر دوں گی اور یہاں پر جو ہے اسے کوئی وعدہ وغیرہ سب کچھ ہے وہ کر لے جس کی بات ہے ناظرین یہ جب ڈیل وغیرہ ہو جائے گی تو ناظرین یہاں پر یہ جتنا تیار ہوئی ہے تو ناظرین کوئی نہ کوئی آ کر جو اسے لے جائے گی کیونکہ امیر اور یہاں پر اس کی فیملی جہاں وہ آ جائے گی اور ناظرین یہاں پر سب لوگ جو وہ کافی زیادہ خوش ہوں گے کہ یہاں پر یہ لوگ بھی مل جائیں گے ہادیہ بھی اپنی زندگی میں مشغول ہو جائے گی کافی زیادہ خوش رہ گی کافی زیادہ جائے اسے من پسند اس کا جو وہ ہزبنڈ مل جائے گا لیکن ناظرین جس کے بعد ہادیہ کو بٹھایا جائے گا اور ناظرین یہاں پر نورمل سا نکاح ہے اور پروما میں دیکھنے مالے ہو کہ ناظرین یہاں پر امیر کی ماں جاں وہ بہت زیادہ گسے میں بیٹھی ہوگی جس کے بعد ناظرین یہاں پر امیر کی طرف جب وہ دیکھ رہی ہوگی یہ چھوپ کے سوئے اور ناظرین یہاں پر بہت زیادہ آسرین اور ناظرین شوکت کافی تدہ خوش بیٹھے ہوں گے اور ناظرین جس کے بعد والوی صاحب جو ہے وہ نکاح شروع کر دیں گے اور جس کے بعد یہاں پر جہاں وہ اسے پوچھا جائے گا قبول ہے یا نہیں ہے لیکن ناظرین یہاں پر ہادیہ چوپ بیٹھی ہوگا ہے بھی جس نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا ہے وہ بھی پاس کھاڑا ہوگا یہاں پر دیکھ رہا ہوگا بہت زیادہ آنکھیں کھول گے یہاں پر یہ تو نہیں چاہتا کہ یہاں پر اس کی جو شادی امیر سے ہو اور ادھر ناظرین یہاں پر نکاح خواہ جب پوچھیں گے تو ناظرین یہ جب نہیں بہت رہی ہوگی تو ناظرین یہاں پر امیر جب اس کی طرف دیکھے گا اور ناظرین یہاں پر سب لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے یہاں پر اسی جیسے تو جب وہ جھٹ پر جواب دینا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے ہاں کی ہے شاید یہاں پر کہا بھی جائے یہاں پر دیں گے تو ناظرین جب یہاں پر یہاں نکاح کے لیے نہ کر دیں گے جس کے بعد یہاں پر جب وہ بہت زیادہ ایک دم سے شوکت ہو جائے گا ناظرین امیر یہاں پر اس نے جو ایک دم سے ایسا کیوں کہا اور ناظرین باقی سب لوگ بھی بہت زیادہ شوکت ہوں گے اور ناظرین یہاں پر جہاں یہ کہے گی کہ میں نے بس نکاح نہیں کرنا ناظرین پرومو تو ختم ہو چکا ہے پیچھے یہاں پر ہماری جو مزید پڑی چھے ہیں وہ یہ بھی کہ ناظرین یہاں پر آسم انکل اور سب لوگ بہت زیادہ جب وہ ایک دم سے شکت ہو جائیں گے اور ناظرین یہاں پر جو بھلا چاہتے ہیں یہاں پر ناظرین ہادیا کا اور ناظرین جس کے بعد اسے سمجھانے کی سے پوچھنے کی کوشش کہہ رہے گی کہ ایسا مت کرو اور یہاں پر سب سے زیادہ سارا بہت زیادہ شوکڑ ہوگی یہاں پر بہت زیادہ جاہاں وہ زہب خوش ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر اس کی جاہاں وہ امار کی ماں خوش ہوگی یہاں پر یہ تو بہت زیادہ اچھا ہوگیا اور جس کے بعد یہاں پر شاہد کمرے میں چلی جئے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ شوکڑ ہو جائیں یہاں پر اسے کافی زیادہ منانی کوشش کریں یہاں پر جاہاں وہ یہاں پر امار بھی جا کر جو اسے بات کرنے کوشش کرے اور یہاں پر یہ سے بھگا دے اس کی وجہ سے یہاں پر یہ لوگ جب وہ گھر چلے جائیں یہاں پر اس کی ماں جب امریکہ اسے واپس سے لے آئے اور جس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ اس کے لئے وہ کان گھر میں آ کر جب وہ بھرنا شروع کر دے اور ناظرین یہاں پر شوقت بھی کافی زیادہ غصے میں آ سکتا ہے اور اس کے بعد ہاد یہ ناظرین جب یہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ زہیب سے کہے کہ یہاں پر اب میری بیٹی جب مجھے لٹا دو مجھے واپس کر دو یہ ناظرین شاید ہو سکتا ہے کہ زہیب یہاں پر جاں مکر جے کہ یہاں پر میں تمہیں نہیں دوں گا یہاں پر اس طرح کے جب وہ کافی زیادہ باتیں ہو سکتے ہیں یہ بھی اتنی زیادہ آسانی سے اتنی زیادہ جلدی اپنی بیٹی تو نہیں واپس کرے گا تو اس وجہ سے یہاں پر جب وہ آہستہ آہستہ سب لوگوں کو بھی یہ جو بات پتا چل دے گی جب یہ رولہ ڈالنا شروع کر دے گی یہ جو میں نے نکاح نہیں کیا یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے زہیب نہیں کیا کیونکہ یہاں پر تم نے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری بیٹی واپس کر دوں گا جب ناظرین یہ سب کو باتیں پتا چلے گی تو ناظرین وہ اس سے پوچھیں گے جس کی وجہ سے جہاں پر یہاں مکر بھی سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے ہاں میں نے کہا تھا لیکن میں اسے نہیں دوں گا اس نے میرے تھا بی بھائی کی تھی اس طرح کی جب وہ کافی جاتے جب وہ باتیں وغیرہ ہو سکتی ہیں تو آپ لوگ کا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور ناظرین یہاں پر حادیہ کو نہ کرنے چاہیے بھی یا نہیں کیونکہ یہاں پر کافی ساری آرڈینز ہے نہیں بھی ابھی بھی چاہتی کہ یہاں پر وہ یہاں پر امریکہ ساتھ اس کی شادی ہو تو ان کی تو یہاں پر دیلی خواہش پوری ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر سارا آپ لوگوں کو لگتا ہے یہاں پر مزید جب وہ کیا کرنے والی ہے کہ جو ہے مزید ایکشن کرنے والی ہے اور ناظرین یہاں پر ابھی تک اس کا انجام جب وہ شروع نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ویسے اب جہاں منور سے یہاں پر معافی وغیرہ تو مانگ لی ہے ایسا نے لیکن ناظرین یہاں پر جیسا ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا یہاں پر یہ جو ہے وہ تانے بازیاں جب وہ شروع ہو جائیں گے یہاں پر تم نے ابھی تک ہمیں اولاد نے دی اس طرح کی جب وہ کافی ساری باتیں تو وہ شروع تو ہو چکی تھی لیکن تھنڈی ہو چکی تھی لیکن اب یہاں پر شاید آگیا آنے والی اپیسوڈ میں پھر سے یہ والی ساری کا سارے معاملات جو ہے وہ چل پڑے اور ادھر ناظرین اومیر کو بھی ایستا ایستا سب کچھ پتا چل جائے گا اور یہاں پر وہ کافی جب ناظرین یہاں پر اس سے جو نکال کے لیے انکار کرے گی تو ناظرین اس کے یہاں پر چانسز بہت زیادہ ہائی لگ رہے ہیں اور یہاں پر یہ میری پرڈکشن بھی ہے آپ لوگوں میں سے کون کون اگری کرتا ہے کون کون ڈیس اگری کرتا ہے لازمی سے بتاتے جانا اور ناظرین یہاں پر جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہاں پر سارا کا اس طرح سے انجام یہاں پر جب وہ سب کے سامنے آئے گا یہاں پر سب کے سامنے سچ آئے گا اور جس کے بعد یہاں پر آہستہ آہستہ اب لوگ جب اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے ناظرین مجھے تو یہ سارے کے ساری یہی معاملات لگ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر شاہد اور کچھ آگے پیچھے سٹوری ہو جائے تو اس کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن ناظرین یہاں پر یہ ڈراما جو کافی زیادہ ڈریک تو ہو چکا ہے لیکن یہاں پر پھر بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ سٹوری اسی طرح سے چلے گی جس طرح سے میں نے پرڈکٹ کی جس طرح سے میں نے کہا ہے تو یہاں پر کوئی اور ٹویسٹ آ جائے تو وہ الگ سی بات ہے لیکن ناظرین آپ لوگوں میں سے کون کون ایگری ڈس ایگری کرتا ہے کیسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لازمی سے بتاتے جانے یہاں پر حادیہ کو اور ناظرین یہاں پر زہیب کو لازمی سے بتاتے جانے یہ تھوڑا سی ماری پڑکٹن بھی تھی براہمو کلابہ کو بے فرنز آج کے اوڈ میں صرف اتنے اللہ حافظ